اور تیسری بات فرمائی وَعَسِنْ إِلَا جَعَرِكَ تَقُنْ مُومِنَ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومین کہلاؤگے گیا کامل الیمان بن جاؤگے یہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعقید فرمائی بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوزِ جَعَرَن کہ جو تم میں سے کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کو تکلیب نہ پہنچائے ایک اور اشاد ہے مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَا جَعَرِهِ کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تو بڑا عجیب و غریب بخاری شریفی کے اندر ہے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہر آیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضراتِ صحابہ ردوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اور حضور کے ارشادات کی جو قدر و قیمت ان کے دل و دماغ میں تھی اس کے پیشے نظر ان کلمات تو سن کر ان کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی وہ چین ہو کر پہا مہینہ رسول اللہ آپ بار بار تین مرتبہ قسم کھا کر جس آدمی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں کون کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لایا منو جاروہو بوائقہو جس کا پڑوسی اس کی طرف سے پہنچنے والی عزاؤں اور تکلیفوں سے مامون نہ ہو مامون کا لفظ استعمال کیا محفوظ کا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت پر اور فساد پر قربان جائے ایک طرح محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور مامون کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کو اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا دل میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو اندیشہ نہ ہو بعد میں تباہ لوگ آ کر کہتے ہیں مطلب ذرا دعا کرنا بھائی کھائی پڑوسی کا معاملہ ہے کیوں بھائی کیا کوئی تکلیف نہیں ہے تکلیف تو آت تک نہیں پہنچائی لیکن اس کا جو نیچر ہے نا اس کی طبیعت ہے خطرہ ہے پتہ نہیں تو بھی کیا کر ڈالے دیکھو تکلیف آت تک نہیں پہنچی لیکن خطرہ محسوس کرتا ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی پہنچنے اس کی عزاؤں سے محفوظ ہو بلکہ یوں فرمایا معمون ہو یعنی جس کو اندیشہ بھی نہ ہو دل میں کبھی بھولے سے خطرہ بھی نہ ہو کہ اس سے مجھے تک اس کی عزاؤں سے اتنا اتمنان ہو